موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سائرہ آپ دیکھ رہے ہیں سائرہ اس کوکنگ تو آج میرے کچن میں بان رہا ہے دے گی چکن پلو بنانے کیلئے چکن میں نے لیا ہے ہاف کے لیے جس کو میں نے صاف کر لیا ہے چاول میں نے لیا ہے ایک گلاس جس کو میں نے بگو کے راستی ہے پیاز میں نے لیا ہے میڈیوم سائز کی جس کو میں نے کٹ لیا ہے دھنگ پوڈر میں نے لیا ہے ایک تیز پتہ لیا ہے ساتھ میں لیا ہے گرم سالہ وانٹی بل سپون اور ایک موٹی کلائچی لیا ہے ادرے کلسن کا پیس لیا ہے اچار لیا ہے وانٹے بسپون اور نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیز کے مطابق لے سکتے ہیں میرچ لار میں نے لیا ہے وانٹے بسپون اور دو ادر میں نے لیا ہے ٹیماتر جس کو میں نے کٹ لیا ہے اور دو ادر میں نے لیا ہے گیا اڈ کیا بردن میں پیال دالیں اس کو میں ہرکی پراؤن کروں گی یہ دیکھیں پیال میں پیالیا نہیں کا resmi چھوڑا چھوڑ چھوڑیا نہیں ہوں اب چھوڑ میں اسے گرنم ی کریں پلانے کریں اے دیکھیں چھوڑی ہوں جب نمک لیا ہے چنانس دے بلا مسالہ چنانس ملائن کو اچھی پر آئی کرنا ہے یہ دیس کی مسائل میں را پرائی ہوا گئے اور ساتھ کی ٹنی اچھے کی پرائی ہو گیا اب میں اس پرائی ہوا گیا میرے ایک لاس اب دو دل کیلات میں پرائی ہوا گیا اور اس کو بوائل آنے تک میں اچھی پانی میں بوائل آگیا ہے اب چاول ایڈ کروں گی جو چاول میں نے بکوتی رکھتے تھے ان میں سے میں نے سارے کا سارا پانی پکار دیا تھا جب ان میں پانی ٹھوڑا خوش ہو جائے گا دیکھیں پانی میرا خوش ہو گیا اب اس میں اچار ایڈ کروں گی یہ اگر اگر آپ کی پاس ہے وہ اگر آپ کی پاس ہے تو آپ یہ بات بات یہ دیکھیں دے گی چکن فلو میرا ریٹی ہے اگر میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ